اور عراق کے عوامی احتجاج نے وزیراعظم کو استیفے پر مجبور کر دیا عادل عبد المہدی کا وزارت عظمہ چھوڑنے کا اعلان پارلیمنٹ کا ہنگا میں اجلاس کل طلب مظاہرین حکومت کے خاتمے تک احتجاج جاری رکھنے پر بزد عراق کے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے گزشتہ دو ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج کے بعد بلاخر اپنے عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا جس کے بعد پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے جہاں بہران پر بحث کی جائے گی عادل عبد المہدی نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان عراق کے مذہبی رہنمہ آیت اللہ علی سیستانی کی جانب سے مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے نئی حکومت تشکیل دینے کے مطالبے کے بعد کیا ادھر عراقی مظاہرین نے وزیراعظم کے اعلان کے بعد جشن منانا شروع کر دیا لیکن وہ اب بھی احتجاج ختم کرنے پر راضی نہیں ان کا کہنا ہے کہ عادل عبد المہدی کا استیفہ ابتدا ہے ہم اس وقت تک سڑکوں پر موجود ہوں گے جب تک پوری حکومت اور دیگر تمام کرپ سے آسدان چلے نہیں جاتے عراق میں ویروزگاری مہنگائی اور کرپشن کے خلاف یکو مکتوبر کو احتجاج شروع ہوا تھا جو پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر گیا اور ابتدای دنوں میں دو سو سے زائد افراد مارے گئے تھے جبکہ گلشتہ دو ماہ کے دوران ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد چار سو سے تجاوز کر چکی ہے موسیقی